بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آنگلین اسلامیک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سی ہوں گے آج میں جمعہ کے دن اولاد کے لیے ایک بہت ہی طاقتور پاورفل وظیفہ لے کر آزروہ ہوں میری وہ بہنیں اور بھائی جو کہ بے اولاد ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اگر وہ جمعہ کے دن پانے کے ایک گلاس پر اللہ پاک کہ یہ تین نام یا اللہو یا حفیظو یا سلامو ان تین ناموں کو میرے بتائی گئے تلقے کار کے مطابق پڑھتے ہیں اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیتے ہیں تو میں آپ کو گرنڈی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اغلا جمعہ آنے سے پہلے ہی اللہ پاک آپ کو اولاد ملنے کی خوشکاب رسنا دیں گے میری وہ بہنوں بھائی جن کی رپورٹس کریر ہیں جنہیں کسی بندش کا مسئلہ ہے کسی رکاوٹ کا مسئلہ ہے جن کا حمل نہیں ٹھائے رہا ہے تو وہ جمعہ کے دن یہ وظیفہ کر لیں یقین کیجئے اللہ پاک آپ کی خالی جھولی کو بڑھ دیں گے میری بہنوں بھائی جمعہ کا جو دن ہے یہ ہم مسلمانوں کے لئے بہت ہی خاص دن ہوتا ہے جمعہ کے دن کی حوالے سے حضور نبی پاک سنگا فرمان ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور یہ ہفتے جو ساتوں دن ہے ان سب سے افضل دن ہے جمعہ کے دن ایک ایسے گھڑی ہوتی ہے کہ جو بھی مسلمان اس گھڑی میں اللہ تو برک و تعالی سے کچھ بھی مانگتا ہے اللہ پاک کے ذات عطا کرتی ہے تو آپ نے کہا کہ کوشش کیا کریں کہ جمعہ کا دن جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تو برک و تعالی سے مانگا کریں رو رو کر گرگرا کر دعائیں کیا کریں اللہ پاک کوئی پتہ نہیں کہ کون سی گھڑی آپ کے لئے قبولت کا باعث پنجہ اور آپ کی دعا قبول ہو جائے تو آپ نے کرنا یہ کہ جو آج کا خاص وظیفہ ہے یہ آپ نے جمعہ کے دن اسر کی نماز کے بعد کرنا ہے کیونکہ جمعہ کے دن اسر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولت کا وقت ہوتا اور اللہ پاک اس وقت میں دعائیں جو ہوں اس کو قبول کرتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تو آپ نماز اسر دار کر لوں اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹ جانا ہے اپنے پاس آپ نے ایک پانے کا گلاس رکھ لینا ہے آپ نے اول اور آخر تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں درمیان میں آپ نے اللہ پاک یا تین نام یا اللہ یا حفیظو یا آپ نے تین تسبیح پڑھنی ہے تین سو مرتبہ ان تین ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے جب آپ تین سو مرتبہ ان تین ناموں کو پڑھ لیں گوں اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سو دانو والی صورت فاتحہ کی پڑھنی ہے صورت فاتحہ جو کہ قرآن پاک کے پارنمبر ایک میں موجود ہے آپ نے صورت فاتحہ کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک کرلے اس عمل کو میرے لیشفایہ بنا دے اور میرے پیٹ کے اندر جو بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کسبہ بن رہی ہے اے میرے پاک کر لیں اس پانے کے جو میں پیوں تو میرے پیٹ کے اندر جو بیماری ہے اس پانے کا دور کر دیجئے اور مجھے جلدی صاحبے اولاد کر دیجئے تو اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے دعا کر کے کوشش کرنے کے وہ پانی دونوں میاں بیوی پیئے اور اللہ پاک سے رو رو کر گرگرہ کر دعا کر یقین کیجئے جمعہ کے دن کے صدقے سے اللہ پاک آپ کی خالی چھولی کو بڑھ دیں گے تو یہ میرے آپ لازمی کریں اس ویٹو کے لازمی شیئر بھی کریں جزاکہ